محمد مقصود نے پوچھا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آکے جب کوئی بات کہیں گے تو اس کو ایسٹ ایس نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کی تعبیر نکالی جائے گی تعبیر کی جائے گی اس کو قرآن و سنت پر پرکھا جائے گا کہ اس کے مطابق اس کا مطلب لیا جائے گا مسئلہ اگر کسی کو نبی خواب میں آکے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ بھئی تم پہ نماز معاف ہے یا تم داڑی کاٹ لو تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے لہذا مجھے داڑی کاٹنے کی اجازت ہے نا 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 نبی کی جو جاکتی حالت کی باتیں ہیں جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں ان کو پہلے رکھا جائے گا اور خواب کی بات کو دوسرے نمبر پہ اس کی تعویل کی جائے گی اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں دیکھیں آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک کام آپ کے ذمہ لگایا کہ بھئی یہ فلاں کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کر دو یا بجلی کا بل مثلا جمع کرا دو جاکتی حالت میں رات کو جاکتی حالت میں آپ کے اببہ نے آپ سے کہا کہ بیٹا صبح آٹھ بجے تم نے بجلی کا بل لازمی جمع کرا دینا ہے خواب میں آکے آپ کی ابو آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا صبح آٹھ بجے تم نے بل جمع نہیں کرانا اور فور ایکزمپل یہ خواب بھی سچا ہو اب آپ جب صبح آٹھ بجے اٹھتے ہیں تو کیا کریں گے بل جمع کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے ظاہر ہے کرائیں گے اس لیے کہ اگر آپ نے بل نہیں جمع کرایا اور اببہ نے آپ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں رات کو کہا تھا کہ بل جمع کرا دے اببہ خواب میں آپ نے کچھ اور کہا تو اببہ کہیں گے میں جاگتے ہوئے جو کہہ رہا ہوں اس کو فوکس نہیں کر رہے خواب کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو تو خواب کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں جتنی جاگتی حالت میں باتوں کی اہمیت ہوتی ہے تو ہاں رات کو جو اببہ نے خواب میں آگے کہہ دیا کہ جمع نہیں کرانا تو اس میں کوئی تعویل کی جائے گی اس کی تو وہ تو خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب میں کوئی ایسی بات کریں تو اس کو قرآن و سنت پہ رکھا جائے گا اور اس کے حساب سے اس کی تعویل کی جائے گی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے جاہل پیروں نے خوابوں پر ایک پورا ایک جو ہے نا وہ شریعت کا ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے اور کہ مجھے نبی نے خواب میں یہ فرمایا تو مجھے نبی خواب میں یہ فرمایا ان میں بہت سے جھوٹے ہوتے ہیں خواب آیا نہیں ہوتا اور اگر آیا بھی ہے تو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے تو اس لئے خواب میں تو آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا شریعت کے جو اصول ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں انہی کو فالو کرنا پڑے گا موسیقی